اسلام علیکم نظرین پرگرام ہمارا رکھتا ہے نظر میں آپ کو خشمدیت کہتے ہیں میرے ساتھ پرگرام کا حصہ ہوں گے آج امجد عوان صاحب سوشل میڈیا اکٹویسٹ بھی ہیں اور ینگ یوت کے رینما بھی ہیں پرگرام کا موضوع ہنے والا ہے آج نو مائی کے علاق جس میں عمران خان صاحب کو اسلام وعد آئی کورٹ سے گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ملک میں تین دن کیا صورتحال رہی اور چونکہ کل برہ مائی کو عمران خان صاحب کو رات نو وجہ مرمان پارک جانے کی اجازت تو مل گئی ہے لیکن اب آگے کیا علاق پیدا ہونے والے ملک میں اس کے والے سے ہم کچھ افتگو کریں گے اپنے پرگرام میں تو میں اپنے پرگرام میں امجد عوان صاحب کو خوشمدیت بھی کہوں گا اور السلام علیکم امجد عوان صاحب والیکم السلام علیکم بھائی کیسے ہیں الحمدللہ امجد عوان بھائی امجد عوان صاحب میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ تین دن سے پاکستان میں کیا صورتحال بنی رہی اور اب آنے والے کیا سیاسی حالات ہوں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ ان سوالات کا کوئی پراپر یا مستقل جواب دے سکیں گے تو سب سے پہلا میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ تیات نو تیس بجے عمران خان کو آخر کار زمان پارک جانے کی تو اجازت مل گئی کیا اب عمران خان ریاہی پانے کے بعد اسلام آئی کورٹ کے حکمات کی روشنی میں پیر کو لاہور آئی کورٹ میں پیش ہوں گے یا پھر وہ کوئی میڈیکل سیٹیفیکیٹ بنا کر یا ٹانگو روپ پر پلستر چڑھا کر زمان پارک میں بیٹھ جانے والے ہیں جی بالکل عمران خان صاحب کو آئی کورٹ نے اجازت دیئے زمان پارک جانے کی قانون کے مطابق وہ گئی ہیں اس میں بھی جو ہیں وزیر داخلہ صاحب نے اور مختلف جو قانون نافذ کرنے والے ادارے تھے انہوں نے مختلف اتکنڈے استعمال کرتے ہوئے ان کو روکنے کی برپور کوشش کیے لیکن عدالتی حکمات کی روشنی میں عمران خان صاحب گئے ہیں زمان پارک تو انشاءاللہ وہ ٹانگو پر پلستر چڑھا کر نہیں بیٹھیں گے بلکہ عدالتی جو حکم ہے اس کے تناظر میں انشاءاللہ وہ پیر کو پیش ہوں گے حمجہ دوان صاحب میرا آپ سے دوسرا سوال یہ ہے طریقہ انصاف کے جو بولے بالے کرکن جن کو موجودہ حکمت پر تشدد مظاہرین کہہ رہی ہے اور گو کہ انہوں نے کچھ اچھا بھی نہیں کیا میری نظر میں تو کیا اب عمران خان ان کو عدالتوں سے ازاد کروا پائیں گے یا عام ورکر کا مقصد ہی رینماؤ کے لیے کرسی کی راہ آموار کرنا ہوتا ہے بلکہ جو طریقہ انصاف کے ورکر ہیں ان کو جو مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے تو پہلی بات ہے کہ قومی عملاق کو نقصان پچانا غلط ہے اس طرح کی کسی بھی طریقہ انصاف کے رینماؤ نے اسٹیٹمنٹ نہیں دی کہ قومی جو عملاق ہیں جو ملکی جو دفاعی ادارے ہیں یا کسی بھی سرکاری عملاق ہیں ان کو نقصان پچانا چاہیے اس طرح کی سٹیٹمنٹ کسی بھی طریقہ انصاف کے رینماؤ کی طرف سے بالکل نہیں آئی اور یہ غلط چیز ہے کہ آپ اپنے ملکی جو عملاق ہیں ان کو نقصان پچائیں جو طریقہ انصاف کے ورکر جو گرفتار ہیں ان کی ریائی کے لیے طریقہ انصاف پوری طرح کوشش کرے گی اور قرونی طریقے سے ان کو انشاءاللہ چڑھوائے گی جن لوگ نے قومی عملاق کو نقصان پچایا ہے تو کیا آپ یہ کلیم نہیں کرتے کہ وہ آپ کے ورکر ہیں اور ان کو کوئی بھی نہیں چڑھائے گا آپ ان کو پرتشدد مظاہرین ہی اور شہر پسند ناصر ہی سمجھتے ہیں چھے ہم ان کو یہ جو غلط چیز ہے وہ غلط ہے جو تشدد اگر کسی بھی کسی بھی شخص نے کسی عملاق کو نقصان پچائے تو یہ عملاق کسی ادارے یا کسی فرد کے نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کہیں یہ پاکستان کو نقصان پچائے گے اچھا خان صاحب سے کل پرسون سپریم کورٹ میں اور کل آئی کورٹ میں بھی جج صاحب نے بھی یہ گزارش کی کہ آپ یہ جو پرتشدد مظاہریں ہوئے ہیں اس کے اوپر بیان دیں اور اس کے اوپر آپ مضمت کریں لیکن خان صاحب نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تو کیا لگتا نہیں کہ خان صاحب اس بات سے متفق نظر آ رہے ہیں کہ جو شہر پسند یا جو جنہوں لوگوں نے نقصان پچائے وہ خان صاحب کے ہی لوگ تھے یا خان صاحب کسی خاص وجہ سے چھپ رہے ہیں جی ہاں دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ اگر طریقہ انصاف کے کسی ورکر نے شیشہ توڑا ہے تو کچھ اناثر کچھ گلو باتے ایسے بھی تھے جنہوں نے گاڑیاں جلا دیئے تو یہ سارا جتنے بھی یہ فصادات ہوئے ہیں جو نقصانات ہوئے ہیں یہ سارے طریقہ انصاف کے ورکروں نے نہیں کیے لا مالہ طور پر اس میں کچھ ایسے اناثر ملوث تھے جو طریقہ انصاف کے ورکروں کو بسا رہے تھے اور جانبوجھ کے عملاق کو نقصان پچھا رہے تھے کہ تاکہ طریقہ انصاف کو ان کیسز میں پسائے جائے پسائے جائے اچھا عمجد عوان صاحب میرے آپ سے ایک اور بڑا اہم سوال ہے ایپٹا بات خاص کر کے پی کے فورٹی اور انہیں سولہ کا طریقہ انصاف کا کوئی لیڈر بھی ہمیں فرنٹ لائن پر نظر نہیں آیا ان تین دنوں میں جو اتجاج بھی ہوتا رہا بشمول مشتاقمت گنی صاحب اور شہزادگل صاحب کے یا علی اسکر خان صاحب ہو گئے یا علی خان جدون صاحب ہو گئے جتنی بھی ہماری ایپٹا بات طریقہ انصاف کی قیادت ہے تو ان میں سے کوئی فرنٹ لائن پر نظر نہیں آئی ایپٹا بات میں بھی وہ اس طرح مترک نظر نہیں آئے تو اس کی خاص وجہ کیا ہو سکتی ہے کیا یہ لوگ پی ٹی آئی کی پولیسیوں سے نالا ہیں طریقہ انصاف کی پولیسی سے نالا ہیں یا یہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کو گرفتار ہو یا یہ گرفتاری سے بچنے کے لیے باہر نہیں نکلے جی آپ جو بات کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہے طریقہ انصاف کی جو ایپٹا بات کی لیڈرشپ ہے وہ فرنٹ پر رہی ہے لیکن جس طرح ان کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا اس طرح افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کردار ادا نہیں کیا گیا کچھ منٹ کے لیے آگے ہماری لیڈرشپ گئی ہے اس کے بعد ورکروں کو جو ہے وہ بالکل تنہا چھوڑ دیا گئے میں افسوس کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ لیڈرشپ کا جو کردار بنتا تھا اس طرح ادا نہیں کیا گیا بہرحال اپٹا بات میں کوئی بھی اس طرح کا نقصان نہیں ہوا جو ورکر تھا وہ مکمل کنٹرول میں تھا اور اپنا جو اعتجاج ہے وہ تین دن ورکر جو ہے ریکارڈ کرواتے رہے ہیں اطلاعات کے مطابق شجاہ نبی صاحب کلندر لودی صاحب اور تمہور خالد صاحب یا کچھ اور ہمارے طریق انصاف کے اپٹا بات کے مقامی رینما بھی ہیں اور سوشل ایکٹویسٹ بھی ہیں تو وہ اس طرح انگرفتار ہیں تو کیا یا ان کے لیے کوئی ایسی پولیسی اپٹا بات جو مقامی قیادت ہے طریق انصاف کے اس کی طرف سے مرتب کی جا چکی ہے کہ ان کو عدالتوں سے کیسے ان کی زمانت کروائی جائے یا وہ اسی طرح عدالتوں میں رہیں گے نہیں بالکل طریق انصاف کی طرف سے جترے بھی ان کے برکر ہیں جو حراست میں ان تمام کے لیے کوشش کی جا رہی ہے اور سب کو انشاءاللہ ریا کروائے جائے گا اچھا مجد بھئی اس کے بعد میرا بڑا اہم سوال ہے جو اس ٹھائم پورے پاکستان میں ہر بندے کے ذہن میں ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی اس کی افوائیں گردش کر رہی ہیں کیا طریق انصاف کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے یا خان صاحب کو ضرور سے زیادہ ڈیل دی جا رہی ہے جی بالکل ڈیل تو جو ملی ہے آپ کو تین دن سے نظر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے خان صاحب کو کتنی ڈیل ملی ہوئی ہے اور ڈیل بھی فیلال کوئی ایسی ڈیل نہیں ہوئی طریق انصاف ڈیل پہ بالکل یقین نہیں رکھتی طریق انصاف کو جو اگر کوئی ریلیف ملے تو وہ قانون کے حساب سے ملے بلکہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے بعد آئی کورٹ کے حکم کے بعد بھی خان صاحب کو باہر نہیں نکلنے دیا گیا کافی دیر اس طرح روڈ سڑکوں کے حالات خراب گیا گئے چند جگہ پہ فائرنگ کروا کے یہ اکلیم کیا گیا کہ یہ آپ کے جان کو خطر ہے تو آخر تک جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو رانہ سناؤلہ ہے ان کا یہی کوشش تھی کہ خان صاحب کو دوبارہ کسی نے کسی بانے گرفتار کیا آپ رانہ سناؤلہ صاحب کی آت تک تو کہہ سکتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو وہ اگر ان کو گرفتار کرنا چاہتی تو شاید رات کو گرفتار کر لیتی تو اس سے پہلے پاکستان میں جو بھی ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جب کسی کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو وہ کر لیتی ہے اس کو کوئی بھی روک نہیں سکتا نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی نہیں روک سکتا سب سے جو طاقت کا سرچشمہ جو عوام ہے یہ چیز آپ نے تین دن میں دیکھ لی ہوگی کہ عوام نے جس طرح پروٹیسٹ کیا ہے کہ ترکی کے جو احتجاج تھے وہ لوگ بھول گئے ہیں دنیا دیکھ رہی تھی دیکھیں آپ بالکل شیٹ ڈاؤن تھا پاکستان انٹرنیٹ سروس بالکل بند تھی بلیک آؤٹ تھا میڈیا چینلز جو تھے رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیٹ سروس تو اس لیے بند کیا ہے کہ لوگ دو تین سو بندہ ہے وہ سوشل میڈیا پر آ کر ہمیں گالیاں دیتے ہیں تو ہم لوگوں کی یہ چیز اچھی نہیں لگتی اس لیے ہم نے انٹرنیٹ سروسز بند کر دی ہیں جی آپ دیکھ لیں تین سو بندے کے لیے تو انٹرنیٹ سروس نہیں بند ہوتی انٹرنیٹ سے لاکھوں لوگوں کا روزگار جڑا ہوا ہے بہت سے پاکستانی میں لاکھوں تو اس طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ لاکھوں فری لحسن ہیں جو پاکستان سے کام کر رہے ہیں تو یہ اربوں روپے کا نقصان ہوئے یہ دو تین سو بندے والی بات نہیں ہے یہ لاکھوں ایسے لوگ تھے جو سوشل میڈیا پر مختلف اداروں پر تنقید کر رہے تھے اور سوال پوچھ رہے تھے کہ یہ کیوں ہو رہے اس وجہ سے انہیں بند کیا تو یہ دو چار سو بندے والی بات بالکل غلط ہے امجد افان بھائی آپ کی اس بات سے میں اتفاق کر لیتا ہوں میرا آپ سے ایک اور سوال ہے طریقہ انصاف کے تقریباً تمام بڑے رینما شاہ محمود کریشی صاحب ہو گئے اسو دمر صاحب ہو گئے قاسم سوری صاحب ہو گئے تقریباً تمام بڑے رینما جو ہیں اس ٹائم عدالتی طویل میں ہیں تو ان کی رہائی کے لیے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دو ہفتوں میں ان کی رہائی ممکن ہو سکی گی یا وہ نقص امن کے اس کیس میں مستقل اندر ہی رہنے والے ہیں جی بالکل دو ہفتوں میں نہیں اس سے پہلے انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے ہمیں یقین ہے کہ قانونی جو پروسس ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور ایک ہفتے سے پہلے جو طریقہ انصاف کے جتنے بھی رینما جن کو گرفتار بلا جواز گرفتار کیا گیا ان کو رہائی مل جائے گی اچھا امجد اوان صاحب میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ کچھ میڈیا چینلز کی طرف سے مہترم چیف جسٹس صاحب جو کچھ عدالتی جو انہوں نے کچھ رسمی جملے بولے ہیں یا غیر رسمی ان کو کہیں کہ انہوں نے مرارخان صاحب کے عدالت میں کمرہ عدالت میں داخل ہونے پر ویلکم ان کو کہا اور گوڈ ٹو سی یو کہا اور جب وہ جانے لگے تو ان کو گوڈ لکھ بولا تو اس بات پر کافی تنقید کی جا رہی ہے کہ جو عدالت کے عالی منصب پر کوئی بھی جج فائز ہوتا ہے تو وہ اس طرح کے فکریں کہہ نہیں سکتا ہے کیونکہ مختلف معیر قانون کا بھی کہنا ہے کہ جسٹس جو ہوتا ہے وہ ہنہ ہی نہیں چاہیے بلکہ لگنا بھی چاہیے دکھنا بھی چاہیے کہ جسٹس کیا جا رہا ہے تو ایسے جملوں کے بعد آپ کو لگ نہیں رہا کہ ایک عدالت کے مخصوص جو گروپ ہے یا مخیال گروپ ہے جس کو اپوزیشن کہہ رہی ہے اس کا جکاؤ خان صاحب کی طرف ہے اور اس لئے خان صاحب کو کوئی خصوصی ریلیف دیا جا رہا ہے جی بالکل ایسا نہیں ہے کہ موذب معاشروں میں آپ دیکھ لیں کسی بھی اور کنٹری میں تو یہ عام چیزیں ہیں اس طرح کی کوئی شاید پاکستان میں یہ پہلی چیز ہو باقی یہ اس طرح کے الفاظ بولنا بالکل غیر موذب نہیں ہے بلکل یہ موذب معاشروں کی نشانی ہے اچھے الفاظ تھے اگر کسی کو کوئی جج سب یہ کہتے ہیں کہ گوڈ مورننگ یا سی یو سون گوڈ لک تو یہ میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو غلط ہے جو خلاف قانون ہے دوسری بات جو ہے آپ نے کہیے اس طرح اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شباہ شریف صاحب جو ہے انہوں نے پچاس روپے کا ایک سٹام پیپر دیا تھا تو نواز شریف صاحب باہر چلے گئے تھے یہی جج صاحب تھے جنہوں نے ریلیف دے کہ میں پی ڈی ایم کی حکومت لائی تھی اس وقت تو یہ جج صاحب بان ٹھیک تھے ابھی جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو جج صاحب متنازہ ہو جاتے ہیں دالتے متنازہ ہو جاتے ہیں تو پی ڈی ایم اور نون لیگ کی یہ سیاسی تاریخ رہی ہے کہ جب ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو جج متنازہ ہو جاتے ہیں ان کو جب جج برے لگتے ہیں یا جب ججوں پہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ تنقید کرتے ہیں جب فیصلے ان کی مرضی کے مطابق آتے ہیں تو سب اچھا ہوتا ہے سب بوکے کی رپورٹ ہوتی ہے اچھا مجیدوان صاحب کل ایک مریم اورنگزیب صاحب وزیر اطلاعات انہوں نے ایک پریس کانفرس بھی کی ہے تو ٹھیک ہے پارلیمنٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے پریس کانفرس میں ججوں کے فیصلے پر ترقید بھی کی ہے اور کہا ہے کہ ججوں کے گھر بھی جلائے جا سکتے ہیں اور کل مولانا فضل عزمان صاحب نے بھی ایک پریس کانفرس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم سپریم کورٹ کے آگے درنہ کرنے والے ہیں اور ڈنڈے کا جواب سوٹے سے بھی دیا جا سکتا ہے تو آپ کو لگ نہیں رہا ہے کہ یہ کھلم کھلا توہین عدالت کی جا رہی ہے اور ججوں کو دمکایا جا رہا ہے جبکہ آئین پاکستان کے تحت آپ لوگ اس طرح کر نہیں سکتے ججوں کے فیصلوں کو عام پبلک میں آپ ڈسکاس نہیں کر سکتے اس طرح سے جی بالکل جو مریم نواز صاحب نے بیان دیئے وہ سیدھی دمکی ہے ججوں کو کہ ان کے گھر جلائے جا سکتے ہیں یہ بالکل ان کو دمکایا جا رہا ہے مریم اورنگزیب صاحب نے بیان دیا مریم نواز صاحب کا تو کہنا تھا کہ چیف جسد صاحب قائدہ سے اس میں طریقہ انصاف میں شامل ہو جائیں انہوں نے تو کچھیں سرگی ٹوئٹ کیے جی بالکل یہ گھٹیا اور غلیز ترین زبان ہے جو عالی عدلیہ کے خلاف استعمال کی گئی ہے بالکل اس طرح نہیں ہونا چاہیے اگر جس طرح نون لیگ پہلے کہتی ہے کہ ہم دالتوں کا اعترام کرتے ہیں تو میں نے جس طرح پہلے کہا ہے کہ یہ دالتوں کا اعترام تو کرتے ہیں لیکن اس صورت میں کرتے ہیں جب ان کی مرضی کے خلاف فیصلے آئیں یہ عدالتوں کا اعترام نہیں کرتے ہیں جب انہوں نے میاں جی کو پچاس رپے کے سطح پہ عدالتیں باہر بھیج دیں تو یہ عدالتوں کا اعترام کرتے ہیں اور باہر نکل کے یناریں مارتے ہیں کہ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے اور جب ایک بے بنیاد کیس ہو اور کسی بندے کو رلیف ملے تو یہ عدالتوں کا اعترام نہیں کرتے بلکہ عدالتوں کو دمکاتے ہیں کہ ان کی گھر جلائی جا سکتے ہیں امجد بھئی اس طرح کی نون لیگ کی قیادت یا پی ڈی ایم کی قیادت کی طرف سے اس طرح کے بینات آنے کے بعد یہ کھلم کھلا میرے نزدیک مجھے جو ایسا لگ رہا ہے تو قانون کے ایک طلب علم ہونے کے ناتے کہ یہ تو ایک طرح کی توہین عدالت کی جا رہی ہے تو پھر عدالت ان پر کوئی اس طرح کو فیصلہ کیوں نہیں دے رہی اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب کو بھی تھوڑا سرلیف دیا جا رہا ہے تو ان کو بھی ریلیف دیا جا رہا ہے اور کچھ معاملات کو ترازو کی مدد سے عدالتی ترازو کی مدد سے برابر کرنے کی کوشش بھی جا رہی ہے یا آنے والے وقت پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ان پر توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے جی بالکل خان صاحب کو کوئی بھی عدالتوں اس طرح کا لوگوں کو لگ رہے اس طرح کا بالکل ریلیف نہیں مل رہا ریلیف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہم تو پھر بھی نہیں کہتے لیکن ریلیف آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا پچاس روپے کستام پیپر پھر پھر اور بھو روپے کی کرپشن میں پچاس روپے کستام دے کے اسے باہر بھیج دیتے ہیں وہاں جا کے وہ بائنے کرتا ہے کہ وہاں پورا یورپ کنٹری وہ گھومتا ہے وہ ہٹلوں میں مختلف ٹپس کرتا ہے ڈینر کرتا ہے وہ ٹھیک ہے اس کی کلچ پیٹ بلکل ٹھیک ہے اس کی پلیٹس لیسٹ کام نہیں ہو رہی ہمارے روڈز بھی کافی خراب ہیں وہاں کے روڈ بڑے اچھے ہیں تو اس وجہ سے شاید یہاں پہ جب گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں تو ان کو تھوڑی تکلیف ہو جاتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ لندن کے روڈ اچھے ہیں تو وہاں پہ اس وجہ سے وہاں پہ تھوڑا ایزی بھی فیل کر رہے ہیں اور سہرو تفریح بھی کر رہے ہیں کیونکہ وہاں کے روڈ اچھے ہیں تو ان کے دل کے وال وغیرہ کا جو مسئلہ تھا وہاں پہ پہ پیش نہیں آ رہا تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کی روڈز کیونکہ ٹھیک نہیں ہیں تو شاید اس وجہ سے وہ لندن کو زیادہ پریفرز دے رہے ہیں بلکل اس طرح بھی ہے یہ ان کو چاہیے تھا ان کے دور اقتدار میں تین دفعہ یہ اقتدار میں آئے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ اس طرح کی سڑکیں اور اس طرح کی اسپتار بناتے کہ ان کو بخار کے دوائی لینے کے لئے لندن نہ بھاگنا پڑتا اچھا امجد افان صاحب میرا آپ سے ایک بڑا اور اہم سوال ہے کیا خان صاحب اور طریق انصاف جلاو گراو مقدمات کی وجہ سے طریق انصاف کا لدم ہو جائے گی ایک جماعت کے طور پر اور خان صاحب پہ کوئی پبندی لگ جائے گی تا یا تیل بھی ہو سکتے ہیں یا ایسا نہیں ہونے والا آپ کے نزدیک آپ اس پر تجزیہ کریں یا آپ کو کیا لگ رہے ہیں جی بالکل اس طرح نہیں ہوگا جلاو گراو میں طریق انصاف کا لدم نہیں ہو سکتی نہیں بہن ہو سکتی اور خاص کر کہ امران حان صاحب امران حان صاحب کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ باہر کیا ہوئے انہیں جب گرفتار کیا گیا ہے تو ان سے فون بھی لے لیا گیا تھا تو انہیں کوئی انسٹرکشن اس طرح کی نہیں دی اور نہ ہی کسی پریس کانفرنس میں یا کسی بھی جگہ طریق انصاف کے کسی رینما نے اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیئے کہ ملک کے املاک کو نقصان پہنچایا جائے یہ لوگوں کا غم و غصہ تھا یہ نہیں ہم سمجھتے کہ لوگوں نے ٹھیک کیا لیکن لوگوں کا اپنی جگہ ایک غم و غصہ تھا ان کے لیڈر کے گرفتار کیا گیا تو کچھ جگہ پہ کچھ گلتی ہوئی ہیں جیسے میں نے پہلے کہا ہے بہت سی جگہ پہ اس طرح ہوئے ہیں اگر آپ کے لیڈر کو گرفتار کیا جاتا ہے تو وہاں میں غم و غصہ ہوتا ہے اور اس طرح کا پروٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس طرح کی علاق ملک میں پیدا ہو جاتے ہیں جبکہ امران خان کے دور میں بھی نیب لوگوں کے گروں میں سیڑھیاں لگا کر گستی رہی ہے تو یہ تو ایک مقافت عمل تھا ان کے لیڈرز کو بھی ایسے ہی گرفتار کیا جاتا رہا فریال تارپور صاحبہ کو چاند رات کو گرفتار کیا گیا تھا مریم نواز صاحب اور میاں صاحب کو ائرپورٹ سے رینجرز نے گرفتار کیا تھا شرجیل محمد صاحب کو بھی احتائی عدالت سے گرفتار کر لیا گیا تھا تو اس میں نئی بات تو کوئی نہیں تھی کیونکہ جو خان صاحب کل اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کرتے رہے آج ان کے خلاف بھی ایسا ہی ہوا تو پھر اس طرح کا اتجاج کیوں کیا گیا جی دیکھیں اتجاج تو صاحب کا جمہوریہ کا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں گرفتار کیا جاتا رہا بالکل صاحب کو گرفتار کیا جاتا رہے لیکن ان پر جو کیسز تھی انہیں نوٹس ملتے تھے پھر گرفتار کیا جاتا تھا جو خان صاحب کا کیس ہے اس میں عدالت نے بھی جب ان سے پوچھا ہے کہ نوٹس کب دیا ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پہلا نوٹس ہا اور آج دیئے تو اس طرح گرفتاری جو ہے وہ غیرکنونی ہوتی ہے لیکن دیکھیں خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے اسلامباد آئی کورٹ کی طرف سے کافی کوشش کی گیا یہ آئی جی صاحب خود بزاتے خود پہلی دفعہ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ خود وہ جو اریسٹ وارنٹ ان کی تمیل کروانے کے لیے زمان پارک میں گئے لیکن خان صاحب بھی تو عدالتوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرنے پر تیار نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد تو مجبوراً عدالتوں کو ایسا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اسلامباد آئی کورٹ سے ان کی گرفتاری کی گئی ہے اس وجہ سے جو زمان پارک میں وہ اس وجہ سے ایسا نہیں کیا گیا آپ کو کیا لگتا ہے جی بالکل اس وجہ سے نہیں کیا گیا جس کیس میں القادر ٹرسٹ میں امران حان کو گرفتار کیا گیا ہے تو وہ اسی دن ان کو نوٹس ملیا اور پہلا نوٹس تھا تو اس میں ابھی انہیں جواب داخل کروانا تھا نوٹس کا تو یہ بالکل غیر قانونی طور پر گرفتاری تھی بلکہ ججز نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ یہ بالکل غیر قانونی گرفتاری تھی اس لیے امران حان کو ریا کیا گیا اور ان ریلیت دیا گیا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا امجہ دوان صاحب یہ بتائیں کہ سیاسی حالات بہت کشیدہ ہو چکے ہیں پی ڈی ایم کے بینات دیکھیں ایک طرف سے طریق انصاف کے بینات دیکھیں کچھ اسٹیبلشمنٹ کے بینات دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے ایسے حالات میں کچھ مذکرات ہو جائیں گے اور پاکستان بیتری کی طرف جا سکے گا یا مشکل لگ رہی ہے جی بالکل ہماری دعا اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان بیتری کی طرف جائے جس طرح پی ڈی ایم کے غیر ذمہ درانہ بیان ہیں یہ بالکل اس طرح کے بینات نہیں دینے چاہیے ملک کو آگے بھی انہوں نے طبائی کی طرف جو ہے نا وہ دیکیل دیئے میں آپ کو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایم یہ چاہتی ہے نون لیگ پاس اس وقت کوئی بھی بیانیاں نہیں ہے نون لیگ سیاسی طور پر شہید ہونا چاہتی ہے وہ مارشلہ یا ملک میں مرجنسی لگانے کے لیے اس لیے زور لگا رہی ہے کہ ان کے پاس بالکل عوام کو ڈلیور کرنے کے لیے بالکل کوئی چیز نہیں رہی تو آخری ان کے پاس یہی حال ہے کہ اپنی ناکامیوں کا جو ملبع آخر میں سیاسی شہادت کے ذریعے میں عوام پہ ڈال دیں گے یہ کہیں گے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیئے کہ ہم نے سب کچھ اچھا کر دیا تھا تو آخر میں یہ چیزیں خراب ہوئی ہیں اچھا مجد وائی میں آپ سے کاخر میں ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا کیا فوجی اور سرکاری املاق کو نقصان پچانا درست فیل تھا آپ کے نظر میں اتجاج تو پرامل طریقے سے بھی کیا سجا سکتا ہے کیونکہ اس سے پہلے سیاسی رنما گرفتار بھی ہوتے رہے اور اتجاج بھی کیا جاتا رہا تو کیا اس سرح کا اتجاج جو پچھلے تین دن میں دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگ لاہور میں کور کمانڈر کے گھر میں بھی گس گئے اور جی ایس کیو کے کچھ جو ذرائع کے مطابق کچھ جی ایچ کیو کا علاقہ ہے یا کچھ جی ایچ کیو کا آریا ہے وہاں پہ بھی کچھ لوگ گس گئے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست فیل تھا کیونکہ آپ اپنی ہی فوج کو کمزور نہیں کر رہے کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا جی بالکل یہ غلط فیل ہے بالکل نہیں ہونا چاہیے اس طرح کہ اپنی فوج یا اپنے کسی بھی ادارے کے خلاف جانا چاہیے اداروں کو بھی ایک دفعہ سونچنا ضرور چاہیے کہ جو عوام ہے یہی اصل ان کی طاقت ہے یہی اصل پاور ہے اس عوام کی ٹیکس کے پیسوں سے تمام ادارے تمام پاکستانی ادارے جو ہیں چل رہے ہیں تو اداروں کو بالکل غیر جانتبار ہونا چاہیے ہر چیز میں اداروں کو بھی کچھ چیزیں سونچنی چاہیے ہر چیز کی اکلیمٹ ہے عوام کی بھی اکلیمٹ ہے اور اداروں کی بھی اکلیمٹ ہے تو سب کو اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا چاہیے چیئے ہو گئے اچھا ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت آج ختم ہو گیا ہے تو میرے مزید کچھ سوالات تھے تو پھر میں کل امجد اوان بھائی کے ساتھ ان پر کچھ ڈسکس کروں گا ان سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کروں گا تو ہماری تمام ناظرین سے یا دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ پاکستان ہمارا بول کے اور یہ عوام اور تمام اداروں سے مل کر بنتا ہے تو سب لوگوں کو اعتجاج چلیں سب کا آئینی حق ہے لیکن عدود میں رہ کے کرنا چاہیے سرکاری قومی یا دیگر اس کی مقاماتیں احساس مقاماتیں ایسی عملات کو نقصان نہیں پچھانا چاہیے کیونکہ یہ نقصان ملک کا ہو رہا ہے اور عوام کا ہی نقصان ہو رہا ہے تو ہمیں امید ہے کہ عوام اس پر غور کریں گے اور آئیندہ کچھ جو ہمارے لیڈر ہیں جو بڑے لیڈر رینما ہیں وہ بھی اپنی عوام کو اس طرح کے جو ظاہر کیے گئے اس کے اوپر مذہبت بھی کریں گے اور عوام کو جو یہ محب ہے یا جو اس طرح کا بلوائی ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس سے پورے ملک کا نقصان ہو رہا ہے اور اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے تو ابھی تک کیلئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ